جیسے حضرت عثمان کا اذان دینا یا پھر نماز کا ٹائم فکس ہونا یا پھر قرآن میں زیر زور ایڈ کرنا تو اس سے بھی دلیل پکڑی آتی ہے جی آپ کے سوال اس میں کیا ہے آپ سوال اپنے زبان میں اپنا سوال تو رہے ہیں مطلب ان کا یہی کہنا ہے جب یہ ایڈ ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا جی مشاہد شیخ شابان شیخ افائداللہ صنعابلی صاحب جی دیکھیں ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ عبادات میں اصل یہ ہے یہ حرمت ہے اس میں آپ اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے معاملات میں گنجائش ہے اس میں اصل جو ہے عباہت ہے جب تک کہ اسے منع نہ کر دیا جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں بدات کے بارے میں جو دین کا اقصر مسئلہ ہے دین کے بارے میں دیکھیں ایک دو بنیادی چیزیں آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں کیونکہ آپ نے کئی چیزیں کہا قرآن میں زیر زبر پھر آزان پھر یہ پھر یہ تو بنیادی طور پر ایک دو بات سمجھ لیں دیکھیں دین جو ہے نا دین اتا ہے کیا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو نازل کیا گا ما نزلہ علیکم جو تم پر نازل کیا گا اس کی پیروی کرنا ہے دین آسمان سے نازل ہوتا ہے زمین پہ نہیں بنتا ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیں دین جو ہے زمین پہ نہیں بنتا آسمان سے نازل ہوتا ہے اور دین بنانے کے حق صرف اللہ رب بلانے کو جب یہ دھرتی پہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہیتا کہ نبی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ دین بنائے نبی جو بھی بتاتے تھے اللہ کی طرف سے بتاتے تھے تو عام انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ دین بنائے تو دین میں نئی چیز کوئی نہیں لے سکتا ہے جو بھی بنے گا اللہ کی طرف سے بنے گا دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی کو جو بھی دین بنانا تھا اللہ بنا چکا دین مکمل ہو چکا اور تیسری بات شریعت میں منع کر دیا گیا ہے کہ دین کے بارے میں کوئی چیز نہ لائے کہ دین میں نئی نئی چیزیں سے بچو اور چوتھی چیز یہ کہ اگر کسی نے دین میں نئی چیز لائے تو اس کا حکم موجود ہے یا بخاری کے دین سے کہ ہمارے دین میں کوئی نئی چیز لاتا ہے جو پہلے سے اس میں نہ تھی تو دین میں نئی چیز کی بلکل گنجائش نہیں ہے اس کا کوئی چیز نہیں چل سکتی ہے اب اگر نئی نئی باتیں اگر آپ دیکھتے ہیں جس کی گنجائش ہے تو وہ دین کا حصہ نہیں ہے عبادت کا پارٹ نہیں ہے دوسری چیزیں تو وہ اس پر بیدت میں نہیں آتا وہ دین کا حصہ ہی نہیں اور اس تفریق کی وجہ سہی مستنامت کی صحیح حدیث اللہ کے نبی صلصہ فرماتے ہیں کہ دنیا کم کہ تمہارے دنیا کا کوئی معاملہ ہو فشانکم تو جیسا چاہو کرو یعنی دنیاوی معاملات میں استجارت کا مسئلہ ہے کھانے پینے کا مسئلہ ہے پہننے کا مسئلہ ہے تو اس میں ہمیں آزادی دی گئے ہیں اللہ یہ کہیں پابندی ہو سہریت میں اگر پابندی نہیں تو بائی ڈی فالڈ وہ چیز کیا ہے جائز ہے اور دین کے بارے میں کہ تمہارے دین کا کوئی معاملہ ہو تو ہم سے رجوع کرو دین کا معاملہ ہو تو ہم سے رجوع کرو تو جہاں بھی آپ اعتراض اٹھائیں گے کہ یہ ہے یہ ہے تو وہ معاملہ دین کا نہیں ہے وہ معاملات کا معاملہ ہے جس کی گنجائش ہے لیکن جو دینی معاملہ ہے تو دینی معاملے میں کہیں آپ اہین نہیں دیکھیں گے کہ اس کی کبھی بھی کوئی بیدتی جات کی گی اس کو قبول کیا گیا یہ جو آپ نے زبرزیر کی بات کہی ہے قرآن میں زبرزیر پہلے نہیں تھا بھئی زبرزیر ایک تحریر ہے لکھاوٹ ہے ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھتے تھے نا بھئی زبر کا مطلب آواز کنچی کرنا زیر کا مطلب آواز کو نیچی کرنا پیش کا مطلب آواز کو گول کرنا تو یہ قرآن ایسے ہی تلاوت ہو کے نازل ہوا ہے جبریل اسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا ہے تو تلاوت کر کے دیا ہے ایسا نہیں بلوٹوٹ کی طرح سے سین کر دیا سینے میں پڑھ کے پڑھ کے بتایا بلکہ رمضان میں دورہ کراتے تھے تو جب تلاوت کوئی چیز ہوگی تو اس میں زبر سب ہوگا بلکہ دیکھیں پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا گیا نا زبر زیر تو نہیں لکھا ہوا تھا حروب بھی تو نہیں لکھے ہوئے لے یہ بات آتا کچھ نہیں لکھا ہوا تھا نہ حروب لکھے تو نہ زبر سے لکھے تو صحابہ کرام جب اللہ لکھنے سلسلے میں قرآن پڑھ کے سنا ہے تو صحابہ کرام نے لکھا اس کو حروب لکھنے کو تو آپ بیدت نہیں کہیں گے نا تو حروب لکھنا بیدت نہیں تو زبر زیر اگر بات میں انتظار من لکھا جائے تو لکھا کہ ابھیدت کیسے سونا نبی دعوت کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ وی نام رضی اللہ تعالیٰ تو آپ کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے تو باس صحابی اقرام نے ٹوکا کہ مت لکھا کرو تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں باس صاحب نے کہا کہ آپ غصے میں ہوتے ہیں کیوں لکھ لے تو سب باتیں تو نبی کے سامنے انہوں نے بات رکھی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انہوں نے کہا کہ لکھ لو جو کچھ یہاں سے نکلتا ہے وہ سب حق ہے تو موہ سے نبی کے موہ سے جو کچھ لکھنا جو کچھ نکلا اس کی لکھنی کی سند دے دی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے جو حروف ہے نا وہ بھی نبی کے موہ سے نکلے ہیں اور یہ جو زبر زبر زیاد جس کو ہم کہتے ہیں نا آواز یہ بھی اللہ کی نبی کے موہ سے نکلے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو تلاوت کر کے ہم کو بتایا ہے اور جب تلاوت کیا ہے تو اس میں حروب بھی ہیں زبر زیاد بھی ہیں اور اس کی لکھنے کی دلیل موجود ہے تو اس کو ہم بیدت نہیں کہیں یہ چیز بیدت نہیں ہے اس کی دلیل ہے دلیل کسی چیز کی موجود ہے وہ چیز بعد میں عمل میں آئی تو بھی اس کو بیدت نہیں کہیں گے اگر دلیل ہے جب اس کی ضرورت ہوگی تب اس پر کیا ہے کہیں پہ کوئی مسجد ہے جہاں چاروت کی نماز ہوتی ہے فجر کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہاں لوگ رہتے ہی نہیں اب 10 15 سال کے بعد وہاں لوگ بس گئے فجر کی نماز بھی چل ہو گئی تو پہلے نہیں ہوتا رہی تھی بات میں ہونے لگی تو اس کو بیدت تھوڑی کہیں گے تو پہلے سے اسلام کا حصہ ہے وہ تو پہلے سے اسلام کا پاٹ ہے تو اگر کوئی چیز عمل کی حساب سے نہیں ہو تو اس کو بیدت نہیں کہیں گے عجود کی حساب سے کسی کا عجود نیا ہو تو بیدت ہے یہ جو زبر زیر اس کا عجود نیا نہیں ہے بھئی زبر مطلب آواز کو اونچہ پڑھنا تو یہ عجود کے حساب سے نئی چیز نہیں ہے نبی کے زمانے میں بھی ایسے ہی پڑھا جاتا تھا وہ چیز موجود تھی تو اس لئے اس کو بیدت نہیں کہیں گے اب ان دونوں کو الگ کرنے کیلئے چھوٹ مثال بھی تو دینا پڑے گی جیسے مثال کے دور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سور فاتحہ تو جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے اس کے کھانے پر رکھ کے پڑھ دو بسم اللہ بسم اللہ کے جگہ یہ بھی اور پڑھ دو اب یہ دلیلیں ہمیں دے رہے ہیں تو ہمیں تو پہسینے ہی آ جائے ہیں جو پہسینے آ جائیں گے بھئی سور فاتحہ قرآن کا حصہ ہے یہ سب حصہ ہے اس کا ملاز سے کیا تعلق ہے دوسری بیدات کے کیا تعلق ہے سور فاتحہ تو جب سے جب سے اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے تو اس میں نیا کیا ہے اس میں نئی چیز کیا ہے نہیں زبر زیر کا مطلب کیا الحمدو ہاں پہ آپ نے زبر پڑھا ابھی آپ نے جیسے میں نے کہا الحمدو ہاں پہ میں نے زبر پڑھا تو نبی کے زمانے میں بھی ایسی پڑھا جاتا تھا کہ کچھ اور پڑھا جاتا تھا تو اس کا عجود تھا صرف لکھاوٹ نہیں ہے اس کی دلیل میں نے آپ کو دے دیا کہ نبی نے کہا مو سے جو بھی نکلے آپ لکھ لو اس کو آپ بیدت نہیں دے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ بعد میں قرآن میں کچھ ایڈ کیا گیا اس کا ملک قرآن محفوظ ہی نہیں رہا جبکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن میں کچھ راتوں بدل ہو جائے قرآن جیسے نبی کے دور میں تھا آج بھی ویسے ہی ہے میں آپ کو ایک مثال دوں یہ ہماری stream چل رہی ہے اس stream کو لکھا نہیں گیا ابھی ہم لوگ بول رہے ہیں سو سال کے بعد اس ویڈیو کو سن کے کوئی لکھ لے تو آپ کیا کہیں گے سو سال کے بعد اس stream ہوئی ہے لکھنے سے وہ چیز نہیں ہو جائے گی لکھنے سے وہ چیز نہیں ہو جائے گی اوپرانی ہے تو ایسے حروف اگر چودہ سو سال پہلے بولے گے آج لکھے گے تو اس کو نیا نہیں بول سکتے آپ ایسے ہی زبرزیر چودہ سو سال میں یہ پوچھ رہا تھا جیسے وہ فاتحہ کی نہیں دلیل دیتے ہیں نا جیسے بسم اللہ پڑھنا صحابت ہے کھانے کے لئے اب کوئی سور فاتحہ کے لئے یہ بھی تو قرآن ہے تو اس سے دین میں کیا اضافہ ہو کیوں نہیں جب کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کی تعلیم ہے تو آپ صرفاتحہ کیوں پڑھیں گے کھانا کھاتے وقت نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو تو آپ صرفاتحہ کیوں پڑھیں گے تو نبی کی مخالفت ہوگی نا یہ تو ایسا ایسا نہیں دیکھیں ویداد کی بات وہاں ہوتی جب وہ کسی چیز کے بارے میں کوئی چیز نہیں ہے آپ وہاں پہ کوئی چیز بنا کے لائے یا تو آپ بدل نہیں ہیں یہ مسئلہ ویداد کا نہیں ہے تبدیل سنت کا ہے آپ سنت کو چینج کریں بدل لیں یعنی نبی نے کہا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو آپ صرفاتحہ کیسے پڑھیں گے تشہود میں درود پڑھا جاتا ہے تو تشہود میں صرفاتحہ اگر پڑھ دیا جائے تو یا صرفاتحہ بھی ایڈ کر دیا جائے تو رکو اور سجدے میں سبحان ربی الہالہ سبحان ربی الہزیم ہوتا ہے اس کی جگہ پہ کوئی دوسری دعا ہے احمہ کی دعا پڑھ دیا جائے تو کیا ہوگا کیا یہ درست ہوگا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف وردیہ نہیں ہوگی آپ جو کہہ رہے ہیں دلیلوں کا مسئلہ دیکھئے بتورے یعنی دعا کے طور پر دلیل تو ہر کوئی رکھتا ہے لیکن ہمارے ان بھائیوں کی دلیل کا مسئلہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی کہے کہ قربانی میں سفیز بکرہ افضل ہے دلیل قربانی میں سفیز بکرہ افضل ہے دلیل اس لیے کہ جو چاد نکلتا ہے وہ بھی سفیز ہوتا ہے چاد نکلتا سفیز ہوتا ہے اس لیے قربانی کا پکرہ سفیز ہوگا یہ ٹائپ کی جو دلیلیں ہیں نا یہی دلیل ہوتی ہے ہمارے بھائیوں کی دلیل اسی طرح لاتے ہیں قرآن میں کہا گیا ہے کہ اپنے رب کی نعمت بیان کیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی نعمت ہیں تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نعمت کو بیان کیجئے بھئی رسول اگرامی یہ اصل میں جرات کا مقام ہے اس طرح کی جو باتیں ہم کرتے ہیں نا یہ جرات کی بات ہے سوال اس بات کا ہے کہ کیا رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا ویسے ہی مطلب سمجھا جیسے ہم بتا رہے ہیں کیا رسول اللہ کے صحابہ نے بھی وہی سمجھا تھا جو ہم بتا رہے ہیں پر میں نے اقتدائی کمنٹ میں یہ بات کہی تھی کہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ ہے اور اظہار محبت کا جو طریقہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے محبت کا اظہار ہم کیسے کریں گے یہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے بتا دیا ہے اس طریقے سے محبت کے اظہار کریں گے محبت کے اظہار کا جو طریقہ ہم نے بنایا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں اور جیسا کہ جب سے عثمان غنی کے سلسلے میں آپ نے کہا کہ انہوں نے دو آزان کر دی تھی دو آزان وہ کہاں تھی کیا اسی مسجد میں دو آزان ہو رہی تھی جس مسجد میں ایک آزان ہوتی ہے کیا وہیں سے وہ دوسری آزان بھی ہوتی تھی جہاں سے وہ پہلی آزان ہوتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کے زمانے میں جو دوسری آزان دی جاتی تھی وہ بالکل ایک الگ مختلف طریقے کی تھی وہ دوسرے مقام میں آزان دی جاتی تھی اسطلاع کے لیے کی وقت قریب ہو گیا ہے جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی مسجد میں وہ آزان نہیں ہوتی تھی تو اس چیز کو بھی یہاں پر نہیں پیٹ کیا جا سکتا ہے دلیل کے طور پر اس چیز کو بھی نہیں پیٹ کیا جا سکتا ہے اور پھر وہ خلیفہ راشد تھے ان کی سنت کی بھی اور ان کے اشتہادات اور ان کے اتفاقات کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے فرمائے ہیں اور تصریحات بھی فرمائی ہیں کیا ہم نے جو ایڈ کیا ہے کیا اللہ کے رسول کے صحابہ کی ایسی کوئی نظیر ہے دوسری آزان کی تو ایک نظیر ہے اس کی جو بھی شکل کی ایک مختلف شکل کی اس مختلف شکل کی نظیر ہے علیکم بے سنتی و سنت الخلفائر راشدین ہے اس کی روشنی میں اس سے گفتگو ہوگی اس کو سمجھا جائے گا لیکن کیا اللہ کے رسول کے صحابہ سے ایسی کوئی دلیل ہے اس فرم کی سمجھ کی جو آپ کہہ رہے ہیں تو میرے میں یہ جرات نہیں ہونی چاہیے بہت احتیاط کے ساتھ ان بات پر بات ہونی چاہیے میں دوسرے بھائی کو لے رہا ہوں ریسرچ اسکوڑر جو آزان کے بارے میں نے کہا دیکھیں روایات میں نہیں ملتا ہے کہ آزان کی وہ کلمات کیا تھے کیا وہی آزان ہے جو مسجد میں ہوتی تھی اللہ حکبر اللہ اللہ پہ جو ختم ہوتی تو اس جو عثمان رضی اللہ نیدہ کا لازم ملتا نیدہ کا تو یہ کوئی سریح بات نہیں ہے جو آزان ہے وہاں پہ دلوائیاتے تھے ایک اعلان تھا ایک جو ہے بتانا مقصود تھا کہ یہ نماز کو ایک انتظامی معاملہ تھا اس کو بھی آپ دین کا حصہ نہیں بول سکتے وہ ایک انتظامی معاملہ تھا وقت کی ضرورت تھی چلو بتا دیا کہ بھی ٹائم ہونے والا ہے جیسے کہیں پہ گھڑی لگا دیا کچھ کوئی علامت لگا دیا باقی ایسا ہے کسی صحیح روایت میں ملتا نہیں کہ اس کے الفاظ کیا تھے یعنی کیا بولتے تھے وہاں پہ یہ تو جو جمعہ کے جو آزان ہوتی تھی پانچ وقت کی نماز میں اس کے الفاظ تو محفوظ ہیں لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو نیدہ کا انتظام کرایا تھا کہ یہاں پہ جو ہے آواز لگانا کی ٹائم ہو گیا ہے تو اس میں آزان کے کلمات تھی کیا تھا اس میں تو وہ ایک الگ چیز ہے بھی ایک انتظامی مسئلہ ہے کہ آدمی بتا دیا کہ ہو گیا ٹائم ہو گیا تو اس کا جو ہے یہ ہو بہو یہی آزان تھی ایسا بھی ثبوت میں ملتا اس لئے اس سے بھی دلی نہیں لے سکتے کہ دین میں کوئی نئی چیز پائدہ کر دے وہ ایک انتظامی معاملہ تھا اس کا دین سے کیا تعلق ہے